یہ فرمائی ہے افنان صاحب کہ یہ اتنا کرایسز کیوں اثر اس ملک کے اندر اور جو ساری صورتیں اللہ آپ کے سامنے ہیں اور دوسری طرف جو انہاں آپ اپنے مقدمات پر زیادہ فوکس ہے بجائے اس کے کہ ملک کو گون کریں آج بھی ازار مریم صاحبہ کی پیشی تھی اور وہاں پہ نیب اس جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہ دس سال پہلے تھا تو آج جو عدالت نے سوال کی ہے میرا خیال ہے نیب کے جو جواب ہوں گے اس کے بعد میان واشی صاحب کی واپسی شروع ہو جائے گی آجائے ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارے پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی اور یہ اس کے تحت یہ بنائے گئے تھے اس کے اندر اس سب سے پیش پیش جو تھے یہ عمران خان صاحب تھے انہوں نے ویسے پولٹیکلی تو ہمیں حران نہیں سکتے تھے تو انہوں نے یہ سادش کر کے کہتے ہیں یہ پورا کا پورا کام کیا تھا وہ جہرہے اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا جو نکل رہا ہے اور جہاں تک جو باد رہے گی اکانومی کی بھی ہو رہی تھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس میں یہ لکھاوا ہے کہ پاکستان کی اکنومک حالات کے خراب ہونے کی بنیادی وجہ عمران خان صاحب کا آئی ایم ایف پرگرام کو سٹال کرنا تھا یہ لکھاوا ہے اس کے اندر آج جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جاتے جاتے آئی میں پروگرام کو ڈی ریل کیا یہ آپ پڑھ لیں اس رپورٹ کو اور مزے کی بات دیکھیں خود جب اپنی حکومت آئی سے تو کہتے تھے ہم سے پوچھو بھی نہ دو سال ہم نے بھی چھے پرسنٹ ڈی ڈی پی کے اوپر دیکھے گئے تھے آپ کو اور ہماری ایوریج گروت پانچ سال کی سارے چار فیصد تھی آپ کی ایوریج گروت پانچ سال کی تین فیصد ہے آپ پانچ سال کی گروت لیتے ہیں ایک آخری سال کی گروت نہیں لیتے اور وہ بھی آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ امپورٹ بیس کر کے امپورٹ بڑھا گیا کہتے ہیں ملکی اکانومی کو مصنوعی طور پر دکھانے کی کوشش کی آپ سارا پاکستان جانتے ہیں یہ باتیں آپ چار مہینے پہلے جب کرتے تھے نا لوگوں کو اچھی لگتی تھی لوگ سمجھتے تھے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن یہ چار مہینے میں جو آپ کی کارکردگی ہے تو بہت تو بہت افنار صاحب اب آپ جو بھی کہیں گے لوگ اس پر بلیو نہیں کریں لیکن میں اس بات کو بلکل ڈنائی نہیں کروں گا کہ اکانومی کے حالات اچھے نہیں ہیں اور اس کے اوپر سے فلٹ آ گیا اس کی ویسے اور مسائل پیدا ہو گئے اس کو میں بلکل ڈنائی نہیں کروں گا لیکن میں آپ کو یہ بات یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ جو عمران خان صاحب کے کارنامے تھے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے لیکن اب یہ سہرہ آپ کے گلے میں آئے ہمارے بلکل گلے میں آئے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن ہم دن رات محنت کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس جو بوران ہے اس سے باکستان کو نکالیں اور آپ کمال بات دیکھیں اشتاک ایکچینج آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو یعنی آئی ایم ایف کے پروگرام آنے کے بعد بھی اگر آپ ڈالر کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہاں پہ سونا نکلے گا پھر ہی جا کے الار ٹھیک ہوں گے نہیں دیکھیں میں ویسے آپ کو ایک بات ہوتا ہوں اس کے اندر بہتر ہوتا کہ اگر ڈار صاحب جو ہے ان کے خلاف یہ جو پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں وہ نہ ہوتے تو آپ کی گومت ہے جی تو وہ چل رہی 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 کیس تو ہم نے نہیں چلانے وہ تو جو اپنا ٹائم لے گی جو کورس آف لاہ ہے وہ پورا ہوگا بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کو ایک بات بنیادی طور پر سمجھانے چاہتا ہوں کہ یہ بولتے تھے پیچھتر سال پیچھتر سال پیچھتر سال والوں نے اس ملک کو کبھی ڈیفالٹے قریب نہیں لے کے آئے آپ لوگ جاتے جاتے ہیں اس ملک کو ڈیفالٹے قریب لے کے آگے کیا ضرورت تھی آپ کو ان سے گورمنٹ لینے کی نہیں لیتے تو یہ بلکل بٹھا کے جاتے دیکھیں یہ جو ان کا ایجنڈا تھا یہ پورا کرنے کے تکلیم تکمیل میں پہنچ گئے تھے اگر ہم انچہ نہ لیتے تو یہ ابھی اس سے پہلے بیٹھ چکا ہوتا نہیں آپ کرنے دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں اگر ہو رہا ہوتا ملک دفاعڈ دونے کے بعد پھر ہم تو نا یا کہتے ہیں اس کو لیتے ہیں اب بچ رہے آپ کا خیال ہے یہ پر انشاءاللہ بچے کا بلکل یہ کہتے ہیں ہم دن رات یہ کہتے ہیں اس کو پر کر رہے ہیں اور ابھی تھری بلین ڈالر کی جو ہے جو اس کی سوژی فیسیلیٹی تھی وہ انہوں نے ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کی ہے آئی میں پروگرام ری سٹارٹ ہوئے ہیں اب ہم بانڈ جو ہے اس کو اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہم بانڈ فلوٹ کریں تو یہ سمسلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم اس کو ریزولف کریں